شہریارہ افریدی پر بہیمانہ تشدد ویڈیو سامنے آ گئیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہریارہ افریدی کو رہا کرنے کے حکم کے باوجود بہیمانہ تشدد کی ویڈیو سامنے آ چکی رہنما پی ٹی آئی فرو خبیب نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا شہریارہ افریدی کو راول پنڈین ساداد دشت کر دی کہ یہ عدالت نے جالی مقتبے میں گرفتار کرنے پر ڈسچارج کر دیا اور پولیس افسران کو شوکاس نوٹس جاری کیے رہنما پی ٹی آئی نے کہا ڈسچارج ہونے کے بعد عدالت سے روانگی پر پولیس نے شہریارہ افریدی اور ان کے ساتھ بکلا کو تشدد کا نشانہ بنایا انہوں نے یہ بھی کہا شہریارہ افریدی قانون کا سامنہ کر رہے اسی روز سے زائد جیل میں رہے اب سمانت پر رہائی ملی اس کے باوجود اس کے آئینی حقوق کو پمال کیا جا رہا دوسری جانب پی ٹی آئی کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی متعدد ویڈیوز جاری کی گئیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے شہریار افریدی کو کیسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا